موسیقی 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 چاہے وہ نظم کے اندر بات کرے یا غزل کے اندر بات کرے تو مقصدیت تو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے ٹھیک اور وہ زمانہ تو اب ختم ہو گیا کہ جب وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح غزل جو ہے اس چیز سے تو نکل آئی ہے یہ جو اس وقت جو ہم زندہ ہیں یہ تو بہت فاسٹ ٹائم ہے نا تو نظم کے اندر اور غزل کے اندر بھی مطلب یہی چیزیں مطلب ہمارا غیر تحریری ہمارا منشور یہ ہے عدیبوں کا اور شاعروں کا کہ ہم معاشرے کو کوئی بہتر چیز دیں کوئی صدار کی طرف دیں کوئی پیغام دیں ایک بات دوسری بات یہ بچوں میں جب ہم نظمیں لکھتے ہیں بچوں کے نیخاص طور سے تو وہ ہمارے ذہن میں بچوں کی ایج فیکٹر اور ان کی نفسیات ہوتی ہے اس کی اسی کے اعتبار سے بہت آسان لفظوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ چڑیا کیا کام کرتی ہے دانہ کیسے لاتی ہے کیسے کھاتی ہے اور جناب اللہمہ اقبال کی جو نظمیں اور آج کل کی مطلب جو بھی نظمیں مطلب لکھ رہے ہیں بچوں کے نیخاص طور سے تو اس کے اندر تو ظاہر ہے ہمیں وہ سب چیزیں مطلب دینی ہوتی ہیں جو بچوں کی نفسیات سے ریلیکٹڈ ہو متعلق ہو اور اس کے اندر کوئی سبق بھی نکلے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ جب ہم اور بھی کوئی نظم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو پنچ لائن ہوتی ہے وہ پنچ لائن کے اندر ہم اس کا مقصد بیان کرتے ہیں ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے مطلب کیا تو وہ نظم پوری اس کے بغیر تو بات بنتی نہیں ہے سبق اسی آخری پنچ لائن میں ہوتا ہے سبق تو دیکھیں اسی پنچ لائن میں ہوتا ہے اور جب بھی شاعر کہہ رہا ہوتا ہے کوئی چیز تو وہ اس کی ذہن میں تو ہوتا ہے نا اور نظم کا تو کامی یہ ہے کہ وہ ایک مربوط ایک ہی مربوط پہلے مصرے سے لے کے اور آخری مصرے تک وہ ساری چیزیں اس کے اندر بات کرے گا چاہے وہ نظم آزاد نظم ہو چاہے وہ نصری نظم ہو چاہے وہ نظم مور رہا ہو وہ تمام اس کا مقصد یہ کی ہے اور غزل کی تو بات الگ ہے بلکل الگ پیرائی میں بیان ہوتی ہے الگ پیرامیٹر ہے اس کے اندر تو ایک شیر میں غالف ایک شیر میں شائر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے دوسرے شیر میں بتا رہا ہے بھائی کرانچے کے اندر ہم نے عموان کی مسائل نے تیسرے شیر کے اندر کر رہا ہے یار پانی نہیں ملا ہمیں تو تو اور چوتھے شیر میں پاکستان کی محبت کی بات کر رہا ہے تو غزل کا تو ہر شیر جو ہے اپنے آپ میں ایک نظم ہے ہاں ایک نظم ہے چھوٹی سی بلکل نبی صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ آپ افثانہ نگار بھی ہیں آپ افثانے لکھتے ہیں تحریر ہیں آپ کی اچھا یہ مجھے بتائیے کہ سب سے اہم کیا چیز ہوتی ہے جب آپ لکھتے ہیں قلم اٹھاتے ہیں کردار نگاری یا پلوٹ منظر کشی یا آپ جس طرح کی الفاظ یعنی اندازے بیان آپ جو لکھ رہے ہیں تو کیا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے ایک لکھاری کے نظمی دیکھیں یہ اسلوب ہوا یا مقالمہ نگاری ہوئی جو زیادہ نگاری یہ ساری چیزیں اہم ہیں کردار نگاری مثلا ایک افثانے کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے اچھے لیول کی میاری ہونی چاہیے لیکن میرے نزدیک جو سب سے اہم چیزیں کسی افثانے کے اندر یا فکشن کے اندر وہ زاویہ نگاہ ہے صحیح یعنی جو پروسپیکٹ ہوتا ہے آپ کا وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے جس چیز پہ آپ مقصدیت کر کے آپ علم اٹھا رہے ہیں وہ نہیں مثلا کسی واقعے کو یا کسی ثانیہ کو کوئی بھی یا کوئی ایک ایونٹ ہوا ہے اس ایونٹ کو دیکھنے کا نکتہ نظر بلکل ایک تو عام نکتہ نظر سے آپ دیکھ لیں جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال ایسے دوں گا یہ مرزا اتر بیک صاحب ہمارے نوبل نگا رہے ہیں انہوں نے اس کی مثال دیتی کہ ایک کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تو نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ اس طرح بیٹھائیں کہ کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر آپ کو کمرے کی منظر کشی دکھا رہے ہیں دیکھیں اس کا نکتہ نظر دیکھنے کا الگ ہوگا الگ ہے بالکل ٹھیک ہے اور جو اوپر بیٹھا ہوگا اس کا الگ ہوگا تو اسی طرح جب ایک فکشن کوئی شخص لکھتا ہے تو فکشن ہوتا ہی ہے مثلا فکشن کوئی ججمنٹل چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے فکشن نگار جج نہیں ہوتا فکشن نگار جائے وائز نہیں ہوتا مبلک نہیں ہوتا پریچر نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ اس طرح بھی نہیں ہوتا اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے فکشن کے اندر ایک ثانیا ہوا ہے تو اس کو مختلف تناظر کے ساتھ مثلا وہ اگر ایک ہیرو کی نظر سے اسے دکھا رہے ہیں تو ہیروین کی نظر سے بھی دکھائے گا ٹھیک ہے بلکل اچھا ویلن ہوگا اس کا نکتہ نظر بھی وہ دکھائے گا ٹھیک ہے اس سے جتنے اس ایونٹ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ ان تمام کا بھی نکتہ نظر ایمانداری کے ساتھ جو ایک عدبی اعتبار سے جس طرح ہم پیش کیا جاتا ہے وہ پیش کرے گا اچھا نتیجہ وہ کاری پر چھوڑ دے گا کہ کاری اس سے کیا اخص کرتا ہے کیا اس کو سبق ملتا ہے وہ کس طرح اس واقعے کو ایونٹ کو دیکھتا ہے تو وہ نکتہ نظر بہت اہمیت کا اگر وہ نکتہ نظر آپ کا مثلا عام سا ہو گیا تو پھر آپ چاہے اچھی کے ڈار نگارے کرلیں اچھی جزیاد نگارے کرلیں اس میں جان نہیں پڑے گی جو ہر یہی ہے فکشن کا ٹھیک ہے ڈاک صاحب آپ کا تعلق صحافت سے بھی ہے کیا آپ لکھتے ہیں روزنامہ جسارت میں روزنا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تو شاید سچ لکھنے پر بہت زیادہ پابندی ہے اور صحافی تو سچ لکھنے کے بغیر صحافی ہی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کے صحافت زیادہ مشکل ہے پرانے دور کے صحافت کے مقابلے میں ہاں فی زمانہ تو بہت مشکل ہے سچائی لکھنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اور میں ان تمام صحافیوں کو سلام ارز کرتا ہوں کہ جو ایک سچ لکھ رہے ہیں مگر فی زمانہ تو سچی بات کہنا جو نا وہ اس کے بہت ختمناک عام زندگی کے اندر بھی ہے کہ ہماری جو بہت ساری مجبوریاں ہیں جی اور وہ جو بہت سارے ہمارے مسائد ہیں جی جی وہ ہم ان سے کمپرومائز کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم سچائی نہیں لکھ پاتے نہیں لکھ پاتے وہ مگر مگر تاریخ میں ایسے سچے کردار ایسے سچے صحافی موجود ہیں ہم کہ جنہوں نے سچائی بیان کی اور وہ جیل میں بھی گئے اور وہ جیل میں گئے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں اب اتنا مطلب یہ آپ کا پرگرام جو ہے وہ مطلب اتنا وقت نہیں ہوا کہ وہ پورے ڈیٹیل سے بات کی جائے لیکن لیکن تاریخ کا حصہ وہ صحافی ہیں بلکل جنہوں نے قید کاٹی جیلیں برداشت کی اپنے زندگی کے بہت سارے مسائل جو ہے مطلب انہوں نے لکھے گزارے اور ایسے بھی واقعات آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ صحافی ہے اس نے کوئی مضمون لکھ دیا کوئی بات لکھ دی اس کے اوپر جو پریشر آیا گورنمنٹ کی طرف سے یا جس کے بارے میں اس نے لکھایا اس کی طرف سے یا وڈیری کی طرف سے تو اس نے جو اخبار کا مالک ہے وہ پریشان ہے کہ یار میں کیا کروں آپ نے تو میری جان کہنے بڑے مشکل پیدا کر دیا تو وہ کہتا ہے بھئی ہم آپ کو رکھتی نہیں ہم آپ کو نکال دیتے ہیں یہ سارے واقعات بھی تو چاہی کی صدا تو میڈم ہر دوانے میں اس آدمی کو ملتی ہے جو بھی سچ بولنا ہے چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ عدیب ہو چاہے وہ صحافی ہو تو سچ بولنا جو ہے نا وہ آپ تو میڈیا کی مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے وہ ایک پورا ایک جال بچھا ہوا ہے اور وہ اپنی چیزیں پورے پورے پلچے ہیں اپنی چیزیں جو نا مطلب خود صحافت کو بھی دیتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں تو صحافی آفی کیا میں تو بہت معمولی سا مطلب کالم نگار ہوں اور عدبی عدبی جو ریپورٹنگ ہے وہ میرا حصہ ہے جسارت کے اندر اور جسارت بہرحال جو دوسرے اقبارات سے ذرا سنہ ہٹ کر ہٹ کر ہے اور اس کے اپنے معاملات ہیں آپ کو کھل کے لکھنے کا موقع مل جاتا ہے ہاں ظاہر ہے ظاہر ہے اس کے لئے نبی صاحب آپ بھی صحافت سے تعلق رکھتے ہیں تو مجھے بتائیے گا جیسے کہ ابھی ہماری ڈاکٹر صاحب سے بات چل رہی تھی کہ بہت مشکل ہو گیا ہے یہ دور قلم اٹھانے کے لئے جبکہ کہا جاتا ہے کہ قلم کی جو کاٹ ہوتی ہے وہ تلوار کی کاٹ سے بھی زیادہ تیز ہوتی اور گہری ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں میرا نظریت اس کے مطالق یہ ہے کہ دیکھیں سچ بولنا ہر زمانے میں مشکل رہا ہے سچ بولنا کسی زمانے میں بھی آسان نہیں تھا یہ پیغمبروں کے لئے بھی بڑا مشکل تھا آپ اگر دیکھیں ہیں صحافت کے حوالے سے بھی بات اگر نہیں کرتے ہم دنیا جب سے شروع ہوئی ہے تو آپ کی بات بلکل درست ہے بلکل اور آئندہ بھی یہ آسان نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کی قیمت اچھے دوسری باتیں جو سچ بولتے ہیں ان کو ایک قیمت چکانی پڑتی ہے تو وہ تو چکاتے ہیں ہمارا علمیہ جو میں بطور ایک صحافی کی نہیں بطور عدیب جو میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سچ کو جو ہے بے وقت کر دیا گیا ہے یعنی سچ کی جو وقت ہے نا وہ ختم ہو گئی ختم ہو چکی ہے اگر کوئی شخص سچ بول بھی رہے نا یعنی یہاں ہم نے اتنا ہمیں ایک جیسے لوگ کہتے ہیں edge of information ہم مزاکر میں کہتے ہیں یہ edge of disinformation ہے ٹھیک ہے یہاں پروپاگینڈا اتنا زیادہ اور اتنا توانہ ہو گیا اتنا بھرپور ہے اس کی اتنی طاقت ہے کہ سچائی کی آواز موجود ہیں لیکن اگر ہمیں کوئی سچ بولتا ہوا نظر بھی آئے نا تو ہم کہتے ہیں یار نہیں اس کی وقت نہیں دیتے ہیں سچائی کی آواز آتا پہنچ نہیں پاتی ہے یعنی اگر سچائی کوئی سچائی بول بھی دیں ہم شک کریں گے ہم جھوٹ کتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی سچی آواز ہمیں نظر بھی آئے تو ہم یقین کرنے کو تیار دیں یہ زیادہ بڑا علمی ہے ہمارے لیے اور معاشروں کے بنسبت جیسے ہمارے سامنے اگر یورپین معاشرے ہوں کچھ چیزوں میں وہاں اگر کوئی ایسا سکینڈل آتا ہے کوئی جیسے ہمارے ہیں تو بڑے بڑے سکینڈل آتے ہیں تو اس کی بقیادہ ایک انکوائری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سچائی تک پہنچنا ہے لیکن ہمارے ہیں اگر کوئی ایسا سکینڈل آ جائے تو ہم سچائی تک پہنچنے کے بجائے پہلے اسی بات پر شک کرتے ہیں نہیں ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یا اگر ہو بھی جائے تو یہ جو بندہ ہے یہ صحیح نہیں ہے تو یعنی ہم اس بات پر ہو جاتے ہیں کہ جو بندہ کہنے والا ہے ہم اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اگر یہ بات کر رہا ہے پہلے ہمیں اس کی جانچ کرنے چاہیے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے ساتھ کہ ہمیں سچائی کی جانچ کرنے چاہیے بھئی اگر بندہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس میں سچ ہے جھوٹ کے ہمیں اس کے اوپر ریسرچ کرنے جائے دی لیکن ہم اس بندے کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں تو ہم نے ایک مجموعی طور پر بہت سارے ایلیمنٹ سے ریاست بھی ہے اور کیپٹیلزم بہت سارے سرمایہ دار ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کے ملٹائے نیشنل کمپنیز ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں جیسے چونکہ میں تو ایک میڈیا سے وابستہ ہوں آپ خود بھی ہیں نیوز سے ہمارا تعلق رہتا ہے یہ تو ہر دور کا ہی آپ سمجھیں کے خاصہ رہا ہے اور لکھنے والے کے لیے سچ لکھنا دن بدن مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے اور دوسری بات ہے میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی سچ کہتا ہے تو پھر اسے شکواہ نہیں کرنا چاہیے مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے سچ بولا ہے تو اب مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر سچ کی قیمت بھی بھی ادا کرنے ہوتی ہے آپ نے اگر منصور حلاج بننے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کہتا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی ادا کریں ادا کریں پھر رونا نہیں چاہیے تو پھر ڈیٹ جانا چاہیے میں خیال سے ڈاکٹر انصار صاحب آپ کے شائع کی نوک پلک کو سمارنے کے لیے کون استاد رہے ہیں کس کے قریب آپ رہے ہیں کن سے سیکھنے کا زیادہ موقع ملا ہے اردو عدب کے حوالے سے دیکھیں میرے جو استاد تھے وہ تھے راغی مرادبادی صاحب کیا بات ہے اور راغی مرادبادی صاحب کے بارے میں یعنی وہ تو ہندوستان اور پاکستان کے اگر آپ تین چار بڑے استاد شائروں کو لیں تو ان میں سے وہ تھے تو میں نے ان سے ہی بہت کچھ سیکھا اور جب تک وہ زندہ رہے میں ان سے اپنی اصلاح لیتا رہا اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جن لوگوں سے مشاورت کی مشاورت سخن جس کو ہم کہتے ہیں راغی مرادبادی تو میرے باقیدہ استاد اور باقیدہ میں نے ان کے ایک مشاہرہ کرایا ایک تقریب کرایا اور ان کو میں نے سوٹ دیا لفافہ دیا اور باقیدہ اعلان کیا اور انہوں نے باقیدہ ایک خبر جو ہے اخبار میں بھی لگی کہ آج سے جو ہے نصار صاحب جو ہے وہ راغیم صاحب سے شاگردوں میں باقیدہ لیکن ان کے علاوہ میں جن لوگوں سے مشاورت سخن کر رہا ہوں میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور یہ اتنا بڑا دل چاہیے آدمی کو یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ میں فلا آدمی سے مشاورت سخن کر رہا ہوں یہ تو زمانہ ایسا لوگ غزلے لکھا لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس سے مکر جاتے ہیں تو میں جن لوگوں سے مشاورت سخن کی اس میں اکتر سعیدی صاحب ہیں اجمل صراج ہیں اور اقبال خابر ہیں یہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے میں آج بھی مشاورت کر رہا تھا ہوں لیکن میری پوری شاعری میں کوئی مصرہ ان تینوں چاروں آدمی میں سے کسی کا بھی نہیں ہے جبکہ راغیب صاحب تو سادے کاغذ پر اصلاح دینے کے اندر مطلب مشہور تھے وہ تو ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے یہ وہاں اچھا تو بھئی ٹھیک ہے لکھو تو وہ ستر ستر اسی اسی شیئر اسی وقت دکھا دیا کرتے تھے اور میں وہ زمانے میں موبائل تو نہیں تھا مگر میرے گھر میں ٹیلی فون تھا بہت پہلے سے یہ وہ زمانے کی بات ہے کہ جب ٹیلی فون کسی گھر میں ہوتا تھا تو وہ گھر جو بڑا اہم سمجھا جاتا تھا تو ہمارے پاس حصفت بھی ٹیلی فون تھا اور جو میرے چوبیس سال میں آپ کو جیسے عرض کیا میں نے چوبیس سال کے لئے لکھ چلائی بلکل اور میں ریسٹرٹ کالیفائیڈ ہمیپائیڈ بھی ہوں کالیفائیڈ اور کالیفائیڈ حکیم بھی ہوں بلکل ٹھیک ہے ایلوپیتک کانسل سے اور کانسل آپ تبیت کانسل سے میری سٹرٹو کلاس ہوں تو اس وقت یہ تھا کہ ٹیلی فون کے لئے وہ جو کالیفائیڈ ڈاکٹر سے حکیم ہوتے تھے ان کو تین مہینے کے در لگا دی کرتے تھے تو ہمارے پاس ٹیلی فون لگا ٹیلی فون پر ہی ہم جو نا مشاورت کرتے تھے تو ہمارے استاد جو نا وہیں سے بتا رہے کرتے تھے ٹھیک ہے ٹاکٹر بچے گفتگو کا صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے جائے رکھیں گے بس ایک وقتے کا وقت ہے تو ناظرین آپ نے کہیں میں نہیں جانا ابھی ہم واپس آتیں چھوٹے سے بریک کے بعد